حسنی ربی جل اللہ ما فی قلب غیر اللہ حضرت یوسف علیہ السلام جو حضرت یعقوب اللہ کے پیغمبر کے بیٹے تھے وہ بنی اسرائیل تھے اور وہ منڈیوں میں بٹے بکاتے مصر کی منڈی میں فروخت ہوئے یہاں کے وزیر عظم نے حضرت یوسف کو خریدا اور اپنے گھر بیٹا بنا کر رکھا وہاں سے ایک امتحان آیا حضرت یوسف جیل میں چلے گئے اور پھر تقریباً سات سال یا بارہ سال بے گناہی کی جیل کٹی پھر اللہ کی تقدیر غالب آئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ ملک کی سلطنت پر لے گیا یہ ملک کے وزیر خزانہ بنے اور باکمال اپنی وزارت کا کلم دان سنبھالا پورے ملک میں آپ کا شورہ ہوا اور عوام آپ کی گرویدہ بن گئی حتیٰ کہ جو ملک مصر کا بادشاہ تھا وہ خود آپ کا دیوانہ ہو گیا اور حضرت یوسف کو اللہ نے خاص دھنگ دیا تھا ملک اور سلطنت چلانے کا علم الہی بھی تھا اور خوابوں کی تعبیر بھی جانتے تھے اور وقت کے پیغمبر کے بیٹے ہیں اور یہاں غلامی سے گزرتے ہوئے جیلوں سے ہوتے ہوئے سلطنت پر پہنچے اور پھر آنے والے وقت میں ملک مصر کے بادشاہ بن گئے اور اس سارے پراسس میں کئی دھائیاں لگیں اور پھر مصر کے اردہ گرد جتنے ملک ہیں ان سب میں قہد پڑا کھانے کے لئے کچھ نہیں تھا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی ایسی تدابیر تھی معیشت کے لحاظ سے کہ مالی طور پر مصر بڑا مضبوط تھا ان تمام ملکوں میں یہ آواز لگی کہ ملک مصر میں جو بندہ بھی جائے ایک خاص مقدار تک ہر بندے کو غلہ دیتے ہیں پیسوں کا چونکہ فلسطین میں اردن میں سوریہ میں یہ پرانے دور کا ملک شام تھا جو میں نام لے رہا ہوں آج شام کا نام سوریہ ہے اردن اور فلسطین یہ تینوں ملک ملا کر ایک شام بنتا تھا اس وقت کا اور وہاں بھی ان کو خبر ملی کہ مصر کا بادشاہ بہت نیک انسان ہے اور رحم دے لے تو وہ لوگوں کو غلہ دے رہے اور زخیرہ بہت زیادہ ہے ان کے پاس لہٰذا وہ ان کے سگے بھائی جنہوں نے کون میں پھینکا تھا اور یہ کہا تھا والد کو بھیڑیا ان کو کھا گیا ہے ان کو اگلی بات تو معلوم نہ تھی ایک زمانہ گزر گیا اب وہ بھی یہاں آئے غلہ لینے حضرت یوسف نے ان کو پہلی نظر میں پہچان لیا اور حضرت یوسف کا والدہ کی طرف سے بھی جو سگا بھائی تھا ان کا نام تھا بن یامین ان کو تنہائی میں ساری بات بتا دی اور ایک ہیلا کیا اللہ کی حکم سے اللہ کہتے ہیں کذالی کا کدنا لی یوسف یہ تدبیر ہم نے یوسف کو بتائی کہ آپ یوں کریں اور اس طرح اس واقعے کے زمن میں بن یامین کو اپنے پاس روک لیا باقی بھائیہ واپس ہوئے پریشانی کے عالم میں حضرت یعقوب کو انہوں نے کہا کہ ہمارے بھائی بن یامین نے وہ پیمانہ جس کے ساتھ مصر کے کارندے غلہ بھر کر دیتے تھے وہ سونے کا تھا اس نے وہ چھپا لیا اور جب تلاشی لی گئی تو اس کے سامان سے برامد ہوا اور وہاں کے قانون کے مطابق جس کے سامان سے چوری کا مال برامد ہو اس کو گروی رکھ لیا جاتا ہے لہٰذا تقدیر غالب آ گئی اور وہ بادشاہ کی قید میں چلا گیا حضرت یوسف پریشان ہو گئے کہ پہلے انہوں نے میرا ایک بیٹا گم کیا دوبارہ جب یہ مصر میں آئے حضرت یوسف اور بن یامین کے گفتگو ہو چکی تھی پچھلے سارے حالات انہیں معلوم ہو گئے اور حضرت یوسف صبر کے ساتھ چلے اور جب یہ بادشاہ بن گئے اب اختیار اور اقتدار بھی تھا یہ چاہتے تو واپس اپنے والد کے پاس کے نام پونٹ جاتے خبر دیتے لیکن حکمِ الٰہی ایسا تھا کہ ابھی اجازت نہیں نبی اللہ کے امتحانوں پر دل سے راضی ہوتے ہیں اور اللہ کے حکم کو کبھی توڑتے نہیں خلاصہ یہ نکلا کہ حضرت یوسف تو لا یعقوب تو لا علم تھے کہ میرا بیٹا کہاں ہے تقریباً چالیس سال کا عرصہ گزر گیا حضرت یعقوب اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور بینائی ختم ہو گئی لیکن اللہ کی برگاہ میں شکوہ کبھی نہیں کیا ہمیشہ سبر کا راستہ اختیار کیا اللہ کے در کے سوا کسی در پر کبھی جھکے نہیں اور منت نہیں مانی کہ جس رب نے دیا ہے لیا ہے وہ دینے پر بھی قادر ہے میں اپنا نظریہ اور عقیدہ خراب نہیں کروں گا اس لیے کہ اللہ کے سوا اولاد دینے والا کوئی نہیں اللہ کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا تو یوسف کیسے گم ہو سکتے ہیں یقیناً میرے رب کی کوئی ایسی حکمت ہے اس میں کہ جس پر مجھے سبر ہی کرنے اور ادھر قدرت کا نظام یہ تھا کہ یوسف کو ہم تخت مصر کا والی بنائیں جب تک اس ازمائش سے نہ گزرتے اس سیٹ پر نہیں جا سکتے تھے خلاصہ یہ نکلا کہ اب یہ راز کھلا کہ ملک مصر کا بادشاہ تو یعقوب کا بیٹا یوسف ہے لہٰذا حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو معافی مانگنے پر دل سے معاف کر دیا اور کوئی گلہ شکوہ بھی انہیں نہیں دیا اور پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ اب تم واپس جاؤ اور والدین کو بھی لے کر آؤ اور خود بھی آ جاؤ اور اب اندہ باقی زندگی مصر میں گزارنی ہے تو یہ بنی اسرائیل کا پہلا فرد جو مصر میں پہنچا وہ حضرت یعقوب کے بیٹے یوسف تھے مصر بنی اسرائیل کا علاقہ نہیں تھا ان کا ملک ملک شام ہے فلسطین میں ایک ایریا ہے کنان یہ خاص ان کا وطن تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا بھی یہ علاقہ ہے اور یہ سارے لوگ شامی کہلاتے ہیں اب جب یہ قوم باہر سے آئی ملک کا بادشاہ ان کا اپنے ہیں اس لئے ان کو اس ملک میں مشکل نہیں ہے اور ان تمام بھائیوں نے مصر میں رہائش اختیار کی بڑی عزت احترام کے ساتھ نبی کی اولاد ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام بھی رہے اس قیفیت میں ان کی نسل بڑھتی رہی